مزید قبروں کی جانب الیکشن کمیشن نے چار شمبے کو نائب صدر جمہوریہ کے حدے کے انتقاب کے شیڈل کا اعلان کر دیا ایون کین آئیڈو کے جانشین کے انتقاب کے لیے ووٹنگ چھے اگست کو ہوگی اس سلسلے میں نوٹیفیکشن پانچ جولائی کو جاری کیا جائے گا اور کاغذات نامزد کی داخل کرنے کی آخری تاریخ انیس جولائی ہوگی چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار اور الیکشن کمیشنر رانوب چند پانڈی کی میٹنگ میں انتقابات دوہزار بائیس کے شیڈل کو حتمی شکل دی گئی الیکشن کمیشن کے مطابق لوگ سبا اور راجس سبا کے راکین بشمول نامزد راکین نائب صدر کے انتقاب کے لیے الیکٹرال کالج تشکیل دیتے ہیں اسی دوران دوہزار بائیس کے صدارتی انتقابات رامنات کووین کے جانشین کے انتقاب کے لیے اٹھارہ جولائی کو ہوں گے جس کی بدت اکیس جولائی کو ختم ہوگی جھارکنٹ کے سابق کورنر مرمونے چوبیس جون کو وزیراعظم نرد مودی اور بی جے پی کے دیگر علا رہنماؤں کی موجودگی میں اپنے کاغذات نامزد کی داخل کرے جبکہ سابق مرکزی وزیر یشمن سیرانے 27 جون کو صدارتی انتقابات دوہزار بائیس کے لیے اپنے کاغذات نامزد کی داخل کیے ہیں سپریم کورٹ نے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے چیرمن مکہ شمبانی اور ان کے خاندان کو مرکزی حکومت کی طرف سے فرام کی جانے بالی سیکیوریٹی سے متعلق تفصیلات طلب کرنے کے معاملے میں تیروپورہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر اگلے حکم تک روک لگا دی ہے جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جی بی پار دیوالا کی تاتلاتی بینچ نے متعلقہ فریخین کی دلائل سننے کے بعد روک سے متعلق حکم چاری کیا بینچ نے پیر کو سالسٹر جنرل تشار مہتا کے خصوصی تذکرے پر ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی مرکز کی عرضی پر جل سمات کے لیے رضا منتی ظاہر کی تھی مہاراشتہ میں سیاسی اتھل پتل کے درمیان کل فلور ٹیسٹ ہوگا مہاراشتہ کے گورنر بھگر سنگھ کوشیاری نے وہ دو حکومت سے کلائبان میں اکثریت ثابت کرنے کو کہا ہے راج بھون کی طرف سے لکھے گئے قط کے مطابق مہاراشتہ خانونساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس تیس جن کو طلب کیا جائے گا جو صبح گیارہ بجے شروع ہوگا اور شام پانچ بجے تک اختتام کو پہنچے گا پوری کاربائی براہ راست نشرک کی جائے گی جس کے پیش نظر اسمبلی کی سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں اسی دوران شیوسنہ کے رہنماء اور راج سبا کے رکن سن جرابت نے اسے قانون اور آئین کے قلاف ورزی قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ گورنر کی جانب سے مہاراشتہ خانونساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کو خانون اور آئین کے قلاف قرار دیا گیا ہے انہوں نے گورنر کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کی بات بھی کی ان کا کہنا ہے کہ چونکہ سولہ ارکان اسمبلی کی ناائلی کا معاملہ پہلے ہی عدالت میں زیر دورہ ہیں اس لئے قصوصی اجلاس بلانے کا حکم غیر قانونی ہے کیرلا کے وزیرالہ پنرائی ویجین نے راجستان کے ادھپور میں منگل کو دندھالے درزی کرنے علال ساہو کے بہیمانہ قتل کی بزمت کی ہے وزیرالہ نے ٹویٹ کر کے اس بہشیانہ قتل عام کی شدید بزمت کی اور مطالقہ حکام سے اس کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاربائی کی درقاس کی ورن لکھا اس طرح کی گھراؤنی حرکتیں ہماری پر امن زندگی کو متاثر کرتے ہیں سب سے اپیل ہے کہ امن قائم رکھیں اور خانون کو اپنا کام کرنے دیں دہلی کے منگلپوری سنت علاقے میں چارشبے کی صبح ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی تاہم اس حادثے میں کوئی جانی نخصان کی تلعہ نہیں ہے فائر عدداروں نے منگلپوری انڈسٹریل ایریا فیز ون میں واقعی ایک فیکٹری میں آسطبہ تقریباً تین بچ کر پانچ منٹ پر آگ کی اطلاع دی اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر چھبیس فائٹ انڈرز موقع بعد داد پر ربا رہا ہو گئے فائر برگیٹ کے ہلکاروں نے کافی کوشش کے بعد آگ پر خواب پایا تاہم انہوں نے کہا کہ حادثے میں کسی جانی نخصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے بوشو ترال میں ایک عبامی دربار بنقید ہوا جس کے صدارت ریشنل لپٹی کمیشنر ترال شبیر احمد درینہ نے کی اس موقع پر مقامی لوگوں کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے اپنے مطالبات مطالقہ افسران کے سامنے رکھے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ترال نے کہا کہ لوگوں کی شکایات کا نوٹس لیا اور یقین دھیانی کرائی کہ ان کے حقیقی مسائل کو ایک ہفتے کے اندر اندر حل کیا جائے گا جبکہ باقی سارے شکایات بھی آنے والے وقت میں ان کی ایکس ویکی جائے گی بلکل ہم ہر وینز ڈے کو یہ یومی بلاک پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں کافی ریسپانس رہ رہا ہے آج آپ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تھے یہاں پہ ان کے بہت سارے ڈیمانڈز تھے جاہے بوسو کے تھے جاہے واجب مورا کے تھے جاہے ڈاڑ سارا کے یہ دوسرے ایرے سے ہیں اور ہر مہرے سے لوگ آئے تھے اور ہر ریپیزنٹیشن بھی یہاں پہ تھی ان کے بہت سارے ایشوز تھے ایشو کو ہم نے سنا جاتا پوٹی ٹو سے زیادہ ہمارے جو ان کے قریبے سے ایک امپلیس آگئے تھے اس میں جو لگ رہا ہمیں آن سپارٹ ترکی نے بلاخر ناٹو میں شمولیت کے لئے سویڈن اور فنلینڈ کی طرف سے بھیجی گئی درقاستوں کو خبول کر لیا ہے ترکی نے اس سے خوال تنظیم میں ان ممالک کی شمولیت کے بارے میں عدم اتفاق کا اظہار کیا تھا جس کی وجہ ان ممالک کی جانب سے قرد انتہا پسندوں کے خلاف کاروائی نہ کرنا ہے ترکی کا خیال تھا کہ اگر یہ ناٹو میں شامل ہوئے تو یہ قوبی سلامتی کے لئے قطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس دہشتگر تنظیموں کے خلاف کوئی واضح اور شفاف پالیسی نہیں ہے سویڈن اور فنلینڈ ترکی کی حمایت کے بغیر ناٹو میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ناٹو کے کسی بھی فیصلے کے لئے تمام تیس رکن ممالک کی منظوری درکار ہوتی ہے تینوں ممالک کے وزراء قارجہ نے ترکی کے ساتھ ایک مشتری کا سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے جس میں سویڈن اور فنلینڈ کو ناٹو میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا چین کو ناٹو کے نئے سٹریٹیجک تصور پر گہری تشویش ہے اور اس نے اس پر زور دیا کہ وہ اپنے موقع پر نظر سانی کرے یہ بات اخوائے متحدہ میں چین کے صفیز یونگ جون نے یوکرین سے متعلق اخوائے متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس کی طوران کہی جون نے منگل کو کہا کہ چین ناٹو کے سٹریٹیجک ایڈجسمنٹ پر پوری توجہ دیتا ہے اور نام نہاں سٹریٹیجک تصور کی پولیسی مضبعات کے بارے میں گہرائی سے فکر مند ہے چین نے ناٹو پر زور دیا کہ وہ نئی سر جنگ نہ شروع کرے اور یوکرین کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے خربانی کے بخرے کے طور پر استعمال نہ کرے چینی صفی نے کہا کہ ہم ناٹو پر زور دیتے ہیں کہ وہ سبخ سیکھے اور یوکرین کے اس بہران کو دنیا بھر میں ایک نئی سر جنگ کو بھڑکانے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ کرے اس دوران چین نے یوکرین میں جاری تنازے کے پورا منحل کی بات کی اور کائف اور ماسکو کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی آخر میں سرخ ہے ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد بی جے پی حکومت میں عوام پر مہنگائی کی مار پنیر گوشت اور پاپل اٹھارہ جولائی سے ہوں گے مہنگے نئی مسنوات اور گوڈس انڈ سبویس ٹیکس میں اضافے کو جی اسٹی کانسل کی منظوری ریاستوں کو معاہزہ دینے کا تحال کوئی فیصلہ نہیں عدیپور واقعہ بربریت والے تشدد کی محذب سباد میں کوئی جگہ نہیں تیلنگانہ کے ریاستی وزیر کے تارک رمراہو کا معاملے میں ملویس افراد کی اختراف کاروائی کا مطالبہ وزیر پنچہ اطرات داکر راوڈیزل ورنگل کا کیا دورہ مختلف ترقیاتی پروگرامز میں لیا حصہ جوڑوان بینے وینہ اور بانی کی انٹرمیڈیٹ امتحانات میں درجہ اول میں کامیابی ریاستی وزرات سبیت ایدر اڈیز اور ستیبتی راتھوڑ نے ملاقات کرتے ہیں زبیر کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو نپور شرمہ کی کیوں نہیں انصاف کے فطری اصولوں کو اختیار کرنے حسد الدین ویسی کا مرکز سے مطالبہ بن لخوابی بنشیاد گانگ کے خلاف سٹی پولیس کا کریک ڈاؤن پانچ افراد گرفتار وزا قتم ہونے کے باوجود مقیم شہریوں کو واپس بھیجنے کا اعلان کمیشنر پولیس سیوی آنند کی پریس کانفرنس عدرباد کے شمس آباد ائرپورٹ پر سونا زبط کسٹم کے عددداروں نے دو عاملات میں سونے کی غیر قانونی سمگلنگ کو بنایا ناکام اور جروب اغربان سن ترگرہ اور اندر پردیش میں سرگرم دوری آسانوں کے کئی ازدار آئندہ چوویس گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی ترگرہ ایکسپس میں فیلال اتنا ہی ہے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مجھے ترین اپ ڈیٹیوی